بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مصف انفارمیشن ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مریضوں کے نقصان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سارے ڈاکٹر ہمیں پچھلے پچاس سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوکنگ آئل ہے یہ سب سے صحت کے لیے بہتر ہے ہارٹ ایک سے بچاتا ہے وہ بچاتا ہے اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے ٹاکسک سب سے ذریلہ شگر سے بیز زیادہ آج میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں یہ ویٹیبل آئل اس کو ویٹیبل آئل کہتے ہیں یہ ویٹیبل آئل ہے نہیں یہ سیڈ سے نکلتا ہے لگیوں سے نکلتا ہے اور گرین سے نکلتا ہے کسی سبزی سے نہیں آتا اس کو ویٹیبل آئل غلط طور پر کہتے ہیں یہ سارے برانڈ ہیں یہ دیکھ لیں آپ ان میں سارا اس کا بڑا بڑا سیٹ فیٹ کی ہے کہ اس میں اومیگا سکس بہت ہائی ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی دو تین پیپر آئے ہیں بلکہ میٹن لیس زائیں بہت زیادہ نقصان دے ہیں تمام فاس فوڈ والے اس کو یوز کر رہے ہیں اسی آئل کو سارے اس کو ری ہیٹ کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اس سے اور زیادہ ٹاکسک بن جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر ایرک برگ نے بتایا ہے کہ موٹاپا اور سموکنگ کے بعد یہ دیکھیں سب سے خطرناک جو ایرن نائنٹی تری پرشنٹ موٹاپا ہے اور پھر ہیوی سموکنگ ہے اس کے بعد یہ ویٹیبل آئل ہے شگر آپ دیکھیں بہت نیچے ہے تیرہ پرشنٹ پہ ہے اتنی خطرناک ہے یہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو دوسرے یہ سکس پرسنٹ ہارٹ اٹیک کا سات سالوں میں ریسک سیونٹ ٹائم بڑھ جاتا ہے کینسر ریسک بیسی پرسنٹ بڑھ جاتا ہے اندھے پن کی سب سے بڑی وجہ یہی ڈیاگنوز ہو رہی ہے اور دوسرے دیپ کیونکہ یہ فاس فوڈ کیوں منہ ہے کہ اسی میں وہ ڈیپ فرائی کرتے ہیں بار بار فرائی کرتے ہیں تو بار بار فرائی کرنے سے یہ ٹرانس فیڈ بن جاتا ہے جو کہ پویزن ہے بہت خطر ناک ہے سچوٹ فیٹ ہے میں لوگ پھر بار بار پر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں میں یہ بار بار بتا رہا ہوں آج میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس سے عدی قیمت میں آپ کو یہ صحت مند فیٹ مل رہا ہے جس کو ہم بیف ٹیلو لیمپ ٹیلو یا بیل کی چربی دنبے کی یا گائے کے یا بکرے کے چربی اس کو یہ لے لیں یہ ابھی ابھی میں نے پچھلے ہفتے تین سو روپے کلو ملے آئیل جو ہے وہ پانچ چھ سو زہر ہے یہ اس سے بہت بہتر ہے یہ میں نے بتایا آپ کو گرم کر کے آپ اس کو عام جیسے ٹکڑے کاٹ کے گرم کر کے اس کو کر لیں یہ بن جائے گا جم جائے گا یہ ایسے گی بن جائے گا اس کو ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیسی گھی ہے یہ بیف ٹیلو ہے اس پہ آپ یہ دو نمبر پہ ہے اس میں پچاس پرسٹریٹ فیٹ ہے بیتالیس پرسٹنڈ ہو ہے پوف ہے تینز ہے اب دیکھتے جائیں اے ڈی ای کے ٹو بی ٹویلو کولین ہے اور سب سے انٹی اکسنٹ اس میں ہیں اور سموکنگ پائنٹ ٹو سیون فائیو ہے اس کا کسی لحاظ سے یہ دیسی گھی سے کم نہیں ہے اور میگا تھری آپ دیکھیں اس میں ون پینٹ فائیو ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ یہ ساتھ مٹن گئی ہے اس سے بھی بہتر ہے تو اس لیے یہ آپ سلی سے دیکھ لیں اس میں کوئی اس سے کسی حساب سے کم نہیں ہے باقی جو ہمارے ریکمینڈڈ ہیں وہ مہنگے بہت ہے اس ہے ایکسر ویجنالی وائل ہے یہ پانچ ہزار پر لیٹر مل رہا ہے کوکرنٹ آئیل ہے یہ بہتر ہے دیسی کی ہے جو لوگ افورڈ کر سکیں اس کے لیے سب سے بیسٹ دیسی کی مکھن ہے یاد رکھیں اس کے بعد پھر بیف ٹیل ہوئے پھر ویجنالی وائل جو کوکرنٹ جو لوگ نہیں کر سکتے دیسی سرسو ہماری آگئی ہے فیصاباد میں آپ پتہ کر لیں جو ایک لکچن سٹیوٹ ہے انہوں نے جات کیا ہے اس میں ایوریک ایسڈ بلکل کم ہے اس لیے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ بھی جو افورڈ نہ کر سکے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہی یوز کریں جو میں بتا رہا ہ یہ سارے ریفرنس ہیں سلی سے بار بار سننے جا کے سب ثابت ہو چکا ہے ابھی آپ کو نہیں بتا رہے علمیہ یہ ہے کہ یہاں ابھی تک وہ ناپلی ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو آپ یہ بیف ٹیلو یا گوڑ ٹیلو چربی لے لیں خاص کا جو گردے گر چربی ہوتی ہے اس کو پگلا لیں اس کو ہر جگہ استعمال کریں بچوں کو دیں سب کو دیں لیکن اس کی شرط ایک ہی ہے کہ یہ میرے سارے لیکچر کیٹو ڈائٹ کے لیے ہیں یہ آپ نے پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ چارک ساتھ کھائیں گے تو پھر یہ زیر ہے آپ کے لیے سب کچھ یہ ذہن میں رکھنا آپ نے یہ کیٹو والوں کے لیے لوگ کارپ ڈائٹ لینی ہیں آپ نے اچھا جی اللہ حافظ